السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو جسم میں کلشم کی کمی اور ہڈیوں کی کمزوری کے لیے ہے دوستو دودھ میں مکھانے ڈال کر پینے سے آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے جان کر آپ روزانہ استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ناظرین دودھ کلشم سے بھرپور ہے اور اس کے فوائد تو آپ جانتے ہی ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دودھ میں خشکاش اور مکھانے ڈال کر پینا سیحت کے لیے کتنا مفید ہے دوستو مکھانے میں ویٹامنڈی کلشم بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ تمام تر کمزوریوں پر کابو پانے میں مددگار ہے خشکاش میں اومیگا تھری فیبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی سیحت کو فعال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورتی کو بھی بحال رکھنے کے لیے مفید ہے دوستو انسان کی روز مرہ دھیروں معاملات کے میں گھیرے رہنے کی وجہ سے دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے لہٰذا یہی دودھ پینے سے آپ کے دل دماغ اور احساب کو تقویت ملتی ہے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے مکھانے اور خشکاش والا دودھ بہترین مشروب ہے اور بلٹ پریشر کو کنڈرول رکھنے میں بھی مکھانا کے بہت بڑے فوید ہیں اور دودھ کے ساتھ اس کے فوید دگنے ہو جاتے ہیں دوستو پٹھوں اور جوڑوں کے درد کی مستقل شکیت رہتی ہو تو پھر آپ اس دودھ کو ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور جسم میں کلشم کی مقدار کو بڑھاتا ہے جو ہمیں چلنے پھرنے میں مدد دیتے ہیں دوستو جسمانی تھکاور دور کرنے کے لیے اس دودھ کا استعمال مفید ہے اور اگر وقت سے پہلے آپ کے بال جھڑ رہے ہوں یا سفید ہو رہے ہوں تو آپ کے لیے یہ دودھ کسی نعمت سے کم نہیں ہے وقت سے پہلے چیرے کے جھریان اور بڑھاپے کے اثرات پر کابو پانے کے لیے یہ دودھ کسی ٹونک سے کم نہیں ہے دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جزاک اللہ طریقہ استعمال مکھانے پچاس گرام خشخاش پچاس گرام کوزہ مصری چالیس گرام سبز الیچی بیس گرام دوستو مکھانے کو بریاں کر کے ان سب چیزوں کا علیدہ علیدہ صفوف بنا لیں صبح شام ایک ایک چمک دوس سے استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے جسمانی احسابی دماغی اور ہڈیوں کی کمزوری دور ہو جائے گی جزاک اللہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی